السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں لکھی لکھوں فاجر سے بھی کہنا تو آج کا لوگ کچھ یوں سٹارٹ کرتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پیٹرل پرم زیادہ تر بند ہیں کیوں بند ہیں انہوں نے اسٹرائک کیے کیوں کیے صرف لیوی اور بڑھانے کے چکر میں ہم لوگ کے پہلے کم پس رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے مطلب عوام جتنی بھی پورے پاکستان میں خاص اور کراچی والے کتنا پریشان ہو رہے ہیں صفحہ کو جوٹی پہ جانے کے لیے اور اس کے علاوہ جن کو مطلب جو پرائیوٹ جوٹی جوٹی جوگ کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا نہیں جا سکیں گے اور جو روزبانہ کے چیزے ٹریبلنگ کرتے ہیں مطلب بائیکوں پہ یا گاڑی پہ وہ کیسے جا سکیں گے تو مجھے اس بات کا سمجھ میں نہیں آتا حکومت کیا کر گیا مجھے کچھ نہیں پتا اور لوگ جو ٹرین پہ جا رہے تھے کراچی سے مطلب پنجاب یا مطلب آپ کے کراچی سے ہٹ کے مطلب کہیں پہ بھی جا رہے تھے یا وہاں سے کوئی بھی آ رہا ہے یہاں پہ کراچی کی طرف تو یہاں پہ ان کے لیے کتنی ٹرانسپورٹ کے لیے مسئلہ ہوگا ہے یہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے ہمارے نمائندہ بیگ کیسے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے مجھے تو تاجب ہوتا ہے اور یہ فارم فورٹی سیون والے ہیں ٹھیک ہے جو جالی مینڈٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا کریں عوام بھی چپے خاموشے کچھ بولتی نہیں ہے اسٹرائل کرتی نہیں ہے روڑوں پہ نکلتی نہیں ہے احتجاج کریں نا ان کا حق ہے پورا حق ہے اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہو گیا اتنا نہیں ہونا چاہیے تو ہم لوگوں کا آواز اٹھانی چاہیے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں روڑ کی بھی کنڈیشن کیسی ہے تو چلتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ روڑ کی کنڈیشن کیا ہے پیٹرل پمپ بھی بند ہے اور یہ دیکھیں روڑ پہ سناٹا چھایا ہوا ہے مطلب ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے دیکھیں آپ یہ بس آ رہی ہے لیکن کافی ٹائم کے بعد آئی ہے کیونکہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ بس یہ بس جا رہی ہے دیس منٹ کے بعد آئی ہے ٹھیک ہے